السلام علیکم اللہ و قاتل بسم اللہ الحمدللہ السلام علی رسول اللہ علیہ و صحابی اچمعین مباد تو آج ہم پڑھنے والے ہیں لسن بارہ انشاءاللہ ہوا تو تیرہ بھی یعنی بائیس ہوتے ہیں کیونکہ دوسرا وولیم ہے نا تو آخری کے دو لسن ہے اس میں ہم پڑھیں گے ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف اسے کہتے ہیں جو تنوین نہیں لیتے تنوین نہیں لیتے اور تنوین نہیں تنوین نہیں اور کسرا نہیں لیتے زیر نہیں لیتے یہ دو چیزیں نہیں لیتے کسرا تنوین اور کسرا نہیں لیتے تو کسرا کے بجائے کیا لیتے ہیں زبر لیتے ہیں زبر لیتے ہیں جیسے ہم نارمالی پڑھتے ہیں محمدن محمدن تو دو پیش لیتا ہے نا محمدن یا دو زبر لیتا ہے یا محمدن یا محمدن یا محمدن اس طرح سے نا محمد دن دن لیکن تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں جو نہیں لیتے ہیں جیسے کوئی غیر عربی نام ہے تو کوئی وجہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کوئی وجہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہو کوئی وجہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ غیر منصرف تو کیا وجہیں ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غیر منصرف ہوتے ہیں وجوہ کیا ہے وجہ جیسے پہلا ہے یا ایک ان میں سے ایک ہے عجمی نام ہونا عجمی یعنی غیر عربی نام ہونا جیسے نام ہے ابراہیم غیر عربی ہے ابراہیم تو یہ تنویر نہیں لیتا تو آپ کبھی بھی یہ نہیں بول سکتے ابراہیمن نہیں بول سکتے اور زیر بھی نہیں لیتا کسرا نہیں لیتا تو ہمیشہ ابراہیم ابراہیما ابراہیما تو منصوب کی حالت میں تو زبر لے گا ہی لے گا مجرور کی حالت میں بھی زبر لے گا جیسے من لگائیں گے ابراہیم کے پہلے من ابراہیم من ابراہی تو اصل میں تو من کے بعد زیر آنا تھا نا ان لوگوں کو زبر آئے گا من ابراہیم اس کو بلتے ہیں ممنوع مناصل یا غیر منصرف تو ایک ہوتا ہے منصرف اور ایک ہوتا ہے غیر منصرف غیر منصرف ایک ہوتا ہے غیر منصرف تو یہ ہے غیر منصرف تو تنوین آگئے تو یہ منصرف ہے حامد ڈاکٹر ہے تو اس کی بیوی اس کی اہلیہ مدرسہ ہے سب منصرف ہیں اسمہ آمینہ تو تو پہلی وجہ کیا ہے غیر منصرف کی وہ ہے معنیت نام کیا ہے لڑکیوں کے نام لڑکیوں کے نام لڑکیوں کے نام لڑکیوں کے نام تو پہلی وجہ کیا ہے غیر منصرف ہونے کا وہ ہے لڑکیوں کے نام حامد کو ہے چار لڑکے دوسرا کیا ہے لڑکوں کے نام لیکن گلتا کے ساتھ لڑکوں کے نام تو اکثر لڑکوں کے نام ان کو گلتا نہیں آتا لیکن لڑکوں کا نام ہے لیکن گلتا آیا ہے دیکھیں اس کو لڑکوں کا نام ہے گلتا آیا ہے تو ہم زیتہو تو تنویر نہیں دیں گے گلتا کے ساتھ عثمانو اور ایک لڑکوں کا نام علم آنو کے ساتھ علم بولتا ہے آنو یعنی علف نون کے ساتھ تو نام ہونا چاہئے اور علف نون آنا چاہئے احمدو اور تیسرا چوتہ ہے لڑکوں کے نام لڑکوں کے نام کس کے ساتھ لڑکوں کے نام احمد افعل کے پارٹن پر آئے گا ہو افعل یعنی پہلے پہ حمزہ آئے گا احمد انور ایسے نام اثمان احمد ابراہیم اور پھر پانچوہ ہے لڑکوں کے نام اور آجمی نام آجمی 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 نام یہ سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں تو دیکھیں حمزہ تو کو غیر منصف کیوں ہے کیونکہ وہ گولتا والا نام ہے اثمان کیوں ہے علف نون سے آیا ہے تنبیر نہیں لے گئے نام ہے اور علف نون آیا ہے احمد اس کو تنبیر کیوں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ افعل کا پارٹن ہے ابراہیم اس کو تنبیر کیوں نہیں آیا ہے کیونکہ ابراہیم یہ ایک آجمی نام ہے سارے لوگوں کو دیکھیں تنبیر نہیں ہے احمد و حمزہ تو طالبانی احمد و حمزہ دو سٹوڈنٹس ہیں احمد طالب مشتہدن احمد مہنتی سٹوڈنٹ ہے احمد بل رہا ہم دیکھیں احمد و حمزہ تو طالب کسلانو تو یہاں دیکھیں کسلانو اس کو بھی نہیں آتا تو یہ نام نہیں ہے صفت ہے تو صفت کا سیغہ آنو کے ساتھ انڈ ہو رہا ہے آنو کے ساتھ انڈ ہو رہا ہے تو وہ بھی تنبیر نہیں لیتا ہم دیکھیں گے سب لسٹ لائیں گے نیچے پالی یوسف یوسف نے کہا اندی خمساتو اخلام ان میں پاس پانچ پینس ہے اب کلرز بھی ہیں کلرز والوں کو بھی تنبیر نہیں دیں گے احمد رو دیکھیں نہیں دیں گے وَهَذَا قَلَمُنْ اَزْرَقُ اور یہ لال پین ہے یہ بلو پین ہے ازرق یعنی بلو نیلا پین ہے وَهَذَا قَلَمُنْ اَخْدَرُ اور یہ حرہ پین ہے وَهَذَا قَلَمُنْ اَسْوَدُ اور یہ کالا پین ہے وَهَذَا قَلَمُنْ اَسْفَدُ اور یہ پیلا پین ہے اَسْفَرُ پیلا پین ہے قَالَت زینب ابو زینب نے کہا ان میرے پاس بہت سارے دستیاں ہیں یہ سفید ہے کوئی کلرز بتا رہے ہیں اب یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں تو ایسا جمع جو مفعیل کے پیٹن پہ آتا ہے یعنی اس کو بلتے ہیں جو علف آ رہا ہے نا بیچ میں تو علف کے بعد تین لیٹرز آ سکتے ہیں یا دو آ سکتے ہیں اور بیچ والا یا ہو اگر دو آئے ہیں تو بھی وہ تنوین نہیں لیتا تو علف کے بعد دو آ سکتے ہیں یا علف کے بعد تین آ سکتے ہیں اور بیچ والا یا ہوتا ہے تو ایسے پیٹن کو تنوین نہیں دیتا مفعیل یا فعیل کچھ بھی پیٹن ہے پلودلز کے لیے منتحل جمع بھئی بولتا ہے اس کو تو منا دی لو اندی منا دی لو کثیدہ تو میرے پاس دستیاں بہت زیادہ ہیں ہادہ عبیدو یہ سفید ہے وہ ہادہ اسفر یہ پیلا ہے اور یہ لال ہے وہ ہادہ ازرقو یہ نیلا ہے وہ ہادہ اخدرو یہ ہرا ہے یہ سب کو تنوین نہیں ہے نہیں کیونکہ یہ رنگ ہے دیکھیں لڑکی کا نام ہے تنوین نہیں دیں گے غیر منصرف ممنوع منصرف تو کس نے کس سے کہا فاطمہ نے کہا اس سے تو آپ کنفیوز مت ہو جئے اس نے کہا فاطمہ کو نہیں فاطمہ نے کہا کیا آپ کے پاس کیا آپ کے پاس کیا آپ کے پاس کالی دستی ہے میرے پاس کالی دستی نہیں ہے میرے پاس چابی آئیں دیکھیں پھر سے مفعیل کے بیٹن پر علف آیا اس کے پر تین حرف آئے اور بیچ والا یا ہے تو آپ غیر منصرف ہوگا میرے پاس بہت سارے چابیاں ہیں مفتاح ہارا مفتاح الغرفتی یہ کمرے کی چابی ہے ہارا مفتاح الحقیبتی یہ بیگ کی چابی ہے ہارا مفتاح السیارتی یہ کار کی چابی ہے ہمارے شہر میں یا کنٹری میں بلد یعنی دیش میں بہت سارے مساجد ہم یہاں پہ دیکھیں علف کے بعد دو حرف آئیں تو یہ بھی غیر منصرف ہے تو آپ کو یہ ڈھونٹا رہنا پڑے گا کیونکہ یہ فائل یا مفائل چار طرح کے پیٹنز ہیں جو تنویر نہیں لیتے مدارسو کثیر بہت زیادہ مساجد اور مدارس ہیں فنادیخو خلیل بہت تھوڑے ہوتیل ہیں یہ بھی اطباب بھی نہیں لیتا کیونکہ اصل میں اطبیباؤ تھا اطبیباؤ تو بعض نام یا بعض چیزیں جو علف اور حمزہ سے انڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی تنویر نہیں لیتے لا ہم مدارسو نہیں وہ ٹیچر ہیں وہم علماؤ دیکھیں فعلاو کا پیٹن علف اور حمزہ اس کو علف ممدودہ بولتے ہیں اس سے انڈ ہو رہا ہے تو وہم علماؤ کبار نہیں وہ بڑے علماء ہیں تو الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف یعنی صرف یعنی نارمل دن 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 محمدن 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 لیکن ممنوع من الصرف یعنی نہیں لیتے ہیں انواع العاتیتی من الاسمائی ممنوع من الصرف انواع العاتیتی یعنی آنے والے ٹائپس نوع اس کی جمع ہے انواع آتی یعنی آنے والے فالوئنگ آنے والے جو خص میں ہیں اسمائی یعنی ناؤنز اسمائی اسم سے ممنوع من الصرف ممنوع ہے صرف سے تو پہلا کیا ہے لڑکیوں کے نام زینبو مریمو فاطمت آعیشت مکہ شہدوں کے نام بھی جو گولتا سے ہو رہے ہیں مکہ جدت مکہ جدہ یعنی جدہ دوسرا ہے لڑکوں کے نام لیکن تامربوتہ کے ساتھ گولتا کے ساتھ حمزت اسامت معاویت تلحت پھر تیسرا ہے لڑکوں کے نام علف نون کے ساتھ عثمان عفان آنو آنو نام صفیان مروان نعمان پھر ہے آنو کے نام نہیں لیکن صفتیں یعنی کوئی لیزی ہے قسلان یعنی سست انسان جوعان بھوکا عدشان پیاسا شبعان بھرا ہوا پیٹ بھرا ہوا مل آنو کوئی چیز بھری ہوئے جیسے کب بھری ہوئے پھر ہے چوتہ احمد افعال کے پیٹن پہ احمد انور اکبر احسن احمد انور اکبر احسن یہ نام ہے یہ یہاں رنگ ہے ابيض اسود احمر سفید کھالا احمر یعنی لال اسفر پیلا اخدر گہرہ ازرق نیلا اور پھر پانچوہ ہے تو یہ سب یاد نہیں ہوتے ٹریکٹس سے ہی آتا ہے ویلیمو ادورد غیر عربی نام ویلیمو ادورد لندن باریس پارس پاکستان بغداد ابراہیم اسماعیل اسحاق یاقوب یونس یوسف زادہ انبیاء غیر عربی تھے نام ان کے تو اس لیے ان کے نام غیر عربی ہے تو کبھی بھی تنویر نہیں دیں گے قرآن میں بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا ابراہیمن 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 نہیں ابراہیم ابراہیمن پھر ہے یہ کیا ہے چار پلورلز ہیں چار پلورلز ہیں ایک تو اس سے انڈ ہوتے ہیں دیکھیں علیف ممدودہ بولتے ہیں علیف اور حمزہ کیشنے والی پڑھتے ہیں اس کو اگنیاء امیر اصدقاء دوست اقویاء اقویاء یعنی قوی سٹرونگ طاقتور اطباء ڈاکٹران پھر فقراء غریب وزراء منسٹر زملاء زملاء یعنی ساتھی علماء علم علماء پھر ہے مساجد یہ بھی سارے جمع ہیں مساجد مدارس تنبیر نیلت مسجد کئی سارے مسجد مدارس مدرس پناہ دے خوٹلام مکاتب ٹیبل دقائق دقائق یعنی منٹس ایک دقیقہ ایک منٹ کئی سارے منٹ خالد محمد خالد اب لڑکی کا نام آگیا تو دو پیس نہیں دیں گے مریم فاتم ہے کی نہیں لڑکی کا نام ابباس نہیں پڑے اوپر کوئی بھی پیٹن میں نہیں آتے تو دو پیس حمز مساجد اچھا یہ جمع ہے علف کے بعد دو حرف آگے مفاعل کا پیٹن دکھا ہے تو ہاں یہ ایک خلے کا کتب یہ تو نہیں پڑے تھے تو سب نارمل ہے اقلام یہ بھی نہیں پڑے اوپر پیٹن کوئی فٹ نہیں ہو رہا ہے منا دیل ہاں یہاں میں دیکھ علف کے بعد تین حرف آ رہے ہیں اور بیچ والا یا ہے تو ایک ہی دیں گے فائل کا پیٹن ہے بیوتن نہیں پڑے تو دو پیس زملاء آن علف اور حمزہ سے انڈ ہو رہا ہے علف ممدودہ تو ایک ہی دیں گے لندن آن غیرعجمی نام ہے ایک ہی دیں گے سفیانو لڑکے کا نام ہے اور آنوں سے انڈ ہو رہا ہے تو ایک ہی دیں گے آمیدن تو دو لے گا احمدو افعل کا پیٹن ہے لڑکوں کا نام افعل احمد تو ایک ہی دیں گے احمدن کا بھی نہیں آئے ابراہیمو عربی نام نہیں ہے مکتو شہر کا نام زینبو لڑکی کا نام ازدیغاؤ علف آن تو یہ پریکٹس سے ہی آتا ہے آپ کو کوئی بار کوشش کریں انشاءاللہ آ جائیں گے مدرساتن یہ تو دو لیں گے کیونکہ نہیں پڑے نا اوپر لسٹ میں محمود مغداد یہ شہر کا نام ہے جمیل خوبصورت کبیر بڑا اکبر ایک آئے گا کیونکہ افعل کا ہے نا سب سے بڑا اکبر مجتہید دو طویل لمبا کسلانو دیکھیں صفت آئی آنو کے لیزی سست انسان ایک ہی دیں گے طلاب دو پھر فقراؤ ایک آئے گا علی نام ہے باکستان اجمی نام امار نارمل ہے تو سیارات دو احمر لال تو آپ کیا کریں اس کو پوز کریے خود سے کبھر کوشش کریے اور اس کے بعد دیکھیں آنسز اس کے اسمائیل اجمی نام باریس باب دروازہ علم پین سکول سکول جدت مفاتی دیکھیں منتحل جمع علیف کے بعد تین ہو بیچ والا تو ایک ہی دیں گے ممنون نصف غیر منصرف مدرس ملان بھرا مکاتب قریب دو پیش اسامت ایک پیش کیونکہ لڑکے کا نام ہے گولتا کے ساتھ تو کیا کہ یاد رکھ سکتے ہیں یعنی اجمی نام ابراہیم نام یاد رکھ سکتے ہیں پھر احمد اللہ اکسا سم کا نام تھا اللہ اکسا سم کے باب داروں میں سے ابراہیم پھر آپ احمد یاد رکھ سکتے ہیں پھر ارسول سا سم کے دادہ پر دادوں میں سے عدنانو تھا تو آنو والے نام یاد رکھ سکتے ہیں یا خلیفہ تیسے خلیفہ عثمانو پھر آئیشہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پھر اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں پھر خاندان میں آ جاتے ہیں اور لڑکوں کے نام پھر چابیاں مفاتی ہو مساجد اس طرح سے کلر ہیں اسود لال نئے الفاظ فنجان فناجین کپس جمع جیم یعنی جمع مدرسہ مدارس سکول مسجد مساجد مسجد دقیقت یعنی منٹ کئی منٹس خالا اس نے کہا لڑکے نے آلت اس لڑکی نے کہا مفتح چابی مفاتی ہو چابیاں عبید سفید احمد لال اخدر حرا اسود کالا ازرق نیلا اسفر پیلا تو یہ ہو گیا ہمارا لسن لسن یہی سیم غیر منصرف ہے اب یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ زیر کے بجائے زبر لیتے ہیں غیر منصرف کا جو لسٹ ہے لسن نمبر تیرہ المدرس من انتا یہ بھی ختم کر لیں گے چھوٹا سہی ہے آپ کون ہیں میرے بھائی انا طالب جدیدون میں نیا سٹوڈنٹ ہوں مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی احمدو دیکھیں پڑھیں نا احمدون نہیں بولیں گے دو پیش کیونکہ احمدو افعال کے پیٹن میں ہیں تو یہ یہاں پہ اسمی احمدو میرا نام احمد ہے من این انتا آپ کہاں سے ہے انا من باکستانا اب یہاں دیکھیں غیر منصرف من کے بعد باکستانا زبر آ رہا ہے میں باکستان سے ہو اندی سبعت دفاترہ میرے پاس سات نوٹ بک ہیں پھر سے دیکھیں مضاف مضافلے میں دفاتری ہونا چاہیے تھا تیرین تو دفاتر بھی دیکھیں علف کے بعد دو حرف آئے ہیں تو اس کو بھی ممنومنصف میرے پاس سات نوٹ بک ہیں سات کافیاں لیمن ہیاں کس کے ہیں ہاتھی لیا مجھے دے دیجئے یہ میرے لئے ہیں یہ محمد کے لئے ہیں یہ منصرف ہے دو پیش دو پیش آ جا رہا ہے زیر دو زیر دو زیر کسرا اور یہ ابراہیم کے لئے ہے دیکھیں اب تو غیر منصرف اب بتا رہے ہیں کہ تنوین کے بجائے اب زیر کے بجائے زبر لیں گے اور یہ عثمان کے لئے ہیں زیر نہیں دیں گے یہ لوگوں کو یہ یوسف کے لئے یہ تلحہ کے لئے ہیں کیچر نے کہا یہ آپ کی کتاب ہے محمد نہیں ہے دیکھیں زیر آنا تھا کتاب اللہ تو کتاب حمزتی تن نہیں ہوگا کیوں کیوں ہیں یہ غیر منصرف کیونکہ لڑکے کے نام ہے گولتا کے ساتھ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے آ جائے گا آئین علیوں نے آئے اخوان علی کہاں ہیں ذہبہ الاریاضی وہ ریاض کو گئے وعین یاقوب یاقوب کہاں ہیں ذہبہ الارمکتا شہر کا نام بھی دیکھیں الارمکتا زبر آیا ریاض کو کیوں نہیں آئے کیونکہ علیفلام آئے نا شہر کا نام ہے لیکن علیفلام آئے تو وہ زیر لے گا تو علیفلام آئیں گا تو آپ اس کو زیر ہی دینا منصرف ہی رہے گا علیفلام غیر یعنی علیفلام کے علاوہ اگر وہ آئے گا تب اس کو وہ کرنا ہے غیر منصرف بنا شہروں کے ناموں کے لئے عینا اسحاق اسحاق غیر عربی نام ہیں تو اسحاق کہاں ہے خارجہ وہ نکلا ہے وہ گیا متا خرجہ کب نکلا خرجہ خبلہ خمسی دخائقہ وہ پانچ منٹ پہلے نکلا خمسی دخائقہ ٹھیک ہے محمدن تو بتا رہے ہیں تمارین میں محمدن من محمدین محمد سے الہ محمدین محمد کی طرف لی محمدین محمد کے لئے یکو کتاب محمدین محمد کی کتاب زینب من زینب زینب کے دیکھیں من آنا ہے تو زیر آنا تھا آپ بولیں گے زیر کہاں گیا اور یہ غیر منصرف ہے بھائی تو اس کو زیر نہیں آئے گا زبر آئے گا خطہ من زینب زینب سے الہ زینب زینب کی طرف لی زینب زینب کے لئے دیکھیں کتاب زینب کی کتاب زینب کی کتاب زینب کی کتاب ٹھیک ہے اس کی تھوڑے مثالیں بھی دیا ہیں یہاں پہ اقراو اکتب مثالیں کتے ہیں بیس بیس مثالیں دیکھیں زینب یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے زیبر زبر زہبا خالد الہ احمد خالد گیا ہے کس کی الہ تو زیر آنا تھا نہیں آیا کیوں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے الہ احمد خالد گیا ہے احمد کی طرف زہبا ابی الہ مکہ میرے والد گئے مکہ کو وزہبا عمی الہ جدہ اور میں چاچا گیا ہے کہاں جدہ کو اخت مروان مریدت مروان کی بہن بیمار ہے مریدت دیکھیں یہ لڑکے کا نام آنا آنا اخت مروان اصل تو مروانی ہونا تھا مضافنا پھلے لیکن یہ زبر ہی رہے گا خدیجہ کے شوہر کہا ہے وہ لندن میں ہے دیکھیں شہر کا نام تو فی سے زیر آنا تھا حرف جہر ہے نہیں زیر دینے والا نہیں زبر آئے گا سیارت حامد جدیدت وسیارت ابراہیم دیکھیں زبر خدیمت حامد کی کتار کار نہیں ہے اور ابراہیم کی کار پرانی ہے خالد کا گھر چھوٹا بڑا ہے اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے آپ کے والد کہاں گئے اسے زبر آیا ہے غیر منصرف وہ گئے ہیں بغداد کی طرف استنبول میں کئی سارے مسجدیں ہیں مساجدو جمع آیا نا میرے پاس پانچ چابیاں ہیں دیکھیں جمع آیا پھر شاہر منتحل جمع سب کو زبر 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 آگا بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہے کعبہ مکہ میں ہیں مکتی نہیں کریں گے مکتن نہیں کریں گے تنویر بھی نہیں دیں گے اس روڑ پر تین مسجدیں ہیں اس کا نام ویلیم ہے ہوا وہوا من لندنہ زبر آیا وذالک اسمہ لویس وہوا من باری سارو پاریس سے ہے یہ ڈاکٹر اس کا نام ویلیم ہے وہ لندن سے ہے اور وہ اس کا نام لویس ہے اور وہ پاریس سے ہے سیارتی لونوہا اخدر میری کار اس کی کلر ہے اخدر اپ کلرز اخدر انڈی قلم احمر میرے پاس لال پین ہے احمر تنویر نہیں دیں گے کسرہ نہیں دیں گے سفید گھر واشنٹن میں ہیں فی واشنٹونا احمد گئے محمد کی طرف احمد تو یہاں پہ دوئے گئے احمد غیر منصر محمد منصر فیصلے رہب محمد احمد تو تھوڑا پریکٹس کرتے جائے انشاءاللہ آسانی ہے لیکن ٹائم سے یہ آئے گا کیونکہ تھوڑا مشکل ہی ہے سوچنا پڑے گا کہ محمد کیا ہے غیر منصر فیصلے احمد کیا ہے یہ منصر فیصلے غیر منصر فیصلے یعنی ممنوع منصر فیصلے امین مکہ تا انتا تو عادت سے انشاءاللہ آ جاتی کیا وہ آپ مکہ سے ہے لا آنا منت طائفی نہیں میں طائف سے ہوں یہ منصر فیصلے علی فلام ہے طائف کے نام میں تو آپ بولیں گے بھئی مکہ کے حکم یہ ہے کیونکہ یہ علی فلام شہروں کو دینا نہیں دینا یہ کلچرل ہے ہم لوگ جیسے بولے ہیں عرب ایسے ہی ہے سماعی بولتے ہیں نا سنا ہوا ہے بس زیادہ سوچنا ہے اخت فاطمہ اپنا نہیں بنا لیں گے چلو میں آج سے مکہ کو علی فلام دوں گا نہیں دے سکتے المکہ تو نہیں بڑھ سکتے اخت فاطمہ تا طالبتن فاطمہ کی بہن سٹوڈنٹ ہے لیکن زبر آیا اب اس کو پڑھنا ہے صحیح اینڈنگ سے دیکھیں لڑکی کا نام ہے تو تنمیر نہیں دیں گے تو زیر آنا تھا لیکن پھر لڑکی کا نام ہے غیر منصرف ہے تو زبر دیں گے لی احمد 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 اثمان من باکستان نہیں آنا تھا لیکن زبر دیں گے باکستان لی خدیجہ تا لندن الی بغداد استنبول مکہ تو فی مکہ تا سمجھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں بیچ میں پھر سے منصرف لائیں ٹرک کوئشن ہے محمد دن عام ہے منصرف ہے محمد خالد دن من عباسن دیکھیں اصل تو زیر آنا تھا نعمانو یہ پھر سے واپر لائیں حامد دن دیکھیں منصرف تین الفاظ لائیں چار الفاظ باقی کے ساتھ غیر منصرف ہے تو سمجھ جائے یہ فرق کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں ایک میں دو پیش آتا ہے یہ ڈی فالٹ ہے زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں منصرف ہی ہوتے ہیں ہاں اگر غیر منصرف ہے تو پوچھنا چاہیے آپ کو کیا وہ لڑکی کا نام ہے کیا وہ لڑکے کا نام ہے آنوالا یا گولتا والا لڑکے کا نام یا کلر ہے کوئی کلر ہے رنگ ہے یا آپ کو بولنا پڑا ہے کیا پلورل ہے پلورل بھی کونسے والے ایک علف اور حمزہ آ رہا ہے پلورل میں ایک کونسا علف کے بعد دو حرف آتے ہیں ایک علف کے ساتھ دو حرف اور بیچ میں یا ہوتا ہے تو ایسے پوچھنا چاہیے سوال پوچھنا چاہیے اور کیا وہ آنوالے ایڈجیکٹیوز ہیں صفتیں ہیں جیسے لیزیز کس لانو ملانو تو سوال پوچھتے ہی آپ کو ملے گا کیا وہ شہروں کے نام ہیں اس طرح ٹھیک ہے لاس ایکسرائز ہماری آج اس کو تین سے دس گرنا ہے بہت آسان ہے تو تین سے گریں گے وہ نمبر کی پریکٹس کر آ رہے ہیں مسجد کی پلورل مسجد ہم کیا کریں گے تین سے دس ایک ایک گر لیں گے بس اس کو تین گریں گے اس کو چار اس کو پانچ اس کو چھے اس کو سات اس کو آٹ اس کو نو تو دس فس کو تین واپس آپ چاہیں تو پورے گن سکتے ہیں ساتھ مسجد اربع فندق کی جمع فنادق چار ہوتیلز خمس منادیل مفتا چابیاں ستت مفاتیح ستت سات دوست سبع اصادق اصدقاء اصدقاء زمیل سامانیتو زملاء سب کو زبر زبر کیوں گی یہ سب غیر منصریف ہے کرسی تسعتو کراسی پھر مدرسہ یہاں پہ دیکھیں مدرسہ مونت ہے تو ہم پڑے تھے اگر آپ کو یاد ہے تو جب مونت چیز معدود ہیں اس کو معدود بولتا ہے جس کو گن رہے ہیں اگر وہ مونت آئے گے تو آپ نمبر جو ہے مذکر لائیں گے تو عشرتو نہیں بولیں گے عشرو مدارسہ اور تین منٹ ثلاثتو نہیں بولیں گے کیونکہ یہ بھی مونت ہے گولتا ہے اس کو ثلاث دقائقاء ثلاث دقائقاء اس طرح سے کتاب ہوئی ختم الحمد للہ رب العالمین اگر آپ کو فائدہ دکھا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں یہ بیچ میں انشاءاللہ اگر آپ کو فائدہ دکھا ہے تو بالکل کمنٹ کریں اور بولیں الحمدللہ ختم کیے ہیں یہ کتاب یہ ویڈیو سے نئے والے ویڈیو سے اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں جانا ہے تو پرانے ویڈیوز دیکھیں دو سار سترہ اٹھارہ کے اس میں بک ون بہت لمبا گیا ہے اس میں اور ڈیٹیل کا کیونکہ انسان دو تین بار پڑھا کہ انسان وہ ہو جاتا ہے دوسری بار بھی ڈیٹیل میں پڑھائیں اور جب لائف سٹوڈنٹس بھی تھے تو جب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سوال پوچھتے ہیں وغیرہ تو لمبی جاتی ہے اب کیا کریں گے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس ہم تعبیر شروع کریں گے یعنی مدینہ سائیڈ بک شروع کریں گے انشاءاللہ اور میں کوئی بتا دیتا ہوں کونسی والی شروع کرتے ہیں بک ون سائیڈ بک کی تعبیر شروع کریں گے تعبیر شروع کریں گے تعبیر تعبیر سنٹنس بنانا تو یہ پہلی بار میں کتاب پڑھا رہا ہوں تو دھیرے ہی جائیں گے انشاءاللہ اور کیا کیا پڑے ہیں اس کو پھر دوبارہ دھوڑاتے ہوئے پڑیں گے تو دھیرے دھیرے جائیں گے کیونکہ میں پہلی بار پڑھا رہا ہوں اس کے آنسر سارے میں لکھاؤں گا اور میں سکرین پہ لکھاؤں گا انشاءاللہ تاکہ تعبیر تعبیر یعنی سنٹنس بنانا سیکھیں گے ہم ملکہ پریکٹس کرائیں گے اس طرح سے یہ تھوڑی لمبی کتاب ہے یعنی ایک سو تیس کتابیں ہیں پیجے ہیں اور اس کے بعد بک ون کی دوسری سائیڈ بک ہے تو اس کا نام دیں گے ہم ون پوائنٹ ون دوسروں لوگ آ کے پہلی جلد کی پہلی وہ تو پہلے تو تعالیم الکتابہ سے کریں گے یہ کریں گے جس کو عربی لکھنے نہیں آتا یہ کریں گے تعالیم الکتابہ ٹھیک ہے پہلے کتابت کا سکھ کر لیں گے یہ والی کر لیں گے اس کے بعد تعبیر جائیں گے کیونکہ یہ آ گیا تو دوسرے کر سکتے ہیں نا اگر آپ کو عربی لکھنا آتا ہے تو یہ مت چھوڑ دے سکتے ہیں مگر پھر بھی یعنی اس میں حمزہ کے بھی خائدے بتاتے ہیں شاید تھوڑے خائدے بتائیں گے جو آپ کو املا کے خائدے ہیں تو یہ کتنے پیجوں کتاب ہے یہ ساٹھ پیجوں کی ہے کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گی پوری کریں گے انشاءاللہ تو پہلے تعالیم الكتابہ رائٹنگ لکھنا تو یہ شروع کریں گے انشاءاللہ کیونکہ لکھنے سے ہی پریکٹس ہوتی ہے اصل تو یہ یعنی دوسرے لوگاں شروع کرنے سے پہلے ہی کرنا تھا کیونکہ دوسرے لوگاں میں بھی لکھنا آ گیا تو پھر لکھ سکتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم دوسرے پہلی جل ختم کر چکے ہیں تو اب یہ کریں گے تعالیم الكتابہ اس کے بعد تعبیر کریں گے اور اس کے بعد خراء ایک ایک کتاب لیں گے اس کو پڑھیں گے ختم کریں گے پھر دوسری کتاب جائیں گے دوسری کتاب جائیں گے آخر میں خراء رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد دوسری جل شروع کریں گے تو تاکہ آپ کو ایک اچھا ایک بیک اپ ہو جائیں سپلیمنٹری ہے نہیں سپلیمنٹری بکس ہے آپ کو تیار ہو جائیں دوسری جل میں جانے اور کئی چیزیں دوسری جل کے بھی اس میں آئیں گی انشاءاللہ دوسری جل کے بھی آئیں گی تو پریشان مت ہو یہ grammar کی کتابیں نہیں ہیں آرام سے ان کو پڑھئے گا اگلی جو کتابیں آئیں گے grammar کی طرح سوچنا نہیں ہے آپ کو زیادہ بس آرام سے ان کو پڑھئے بس مزے لیجے انشاءاللہ زبان کے سیکھنے کے لئے انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہی آتی ہے کوئی بھی زبان اور سارے اگر آپ بیس کتابیں ٹوٹل بیس کتابیں کریں گے ہم سترہ سائٹ بکس ہیں ہمارے پاس اور تین جو اصل کتابیں ہیں تین اصل کتابیں ہیں اور سترہ سائٹ بکس ہیں اگر آپ انگلیش میں comfortable ہے تو ہمارے ویب سائٹ پر اگزام بھی ہے مدینہ بک ون کا سارے لیسنوں کے اگزام ہے تیریس لیسنوں کے اور فائنل اگزام بھی ہے فائنل اگزام بھی ہے arabicenthusiast.wordpress.com آپ اسے سرچ کر لیں گے تو بھی مل جائے گا یا دیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ بکٹو کے بنانا ہے میں نہیں بنا رہا ہوں بکٹو کے نہیں ہوئے ہیں لیکن بک ون کے تو سارے بکٹو کے بھی کچھ اٹھارہ لیسن تک بنایا تھا بنانا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیران بارک اللہ فیکم سبحانک اللہمہ حمدی کشن اللہ 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 انتا استفرکاتو بلے ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلی کتاب میں انشاءاللہ تعالیم الکتاباتی جس میں بیسک سکاف ہویا لکھنا سیکھیں گے ہم میں بھی ایسے ہی سیکھا تھا انٹرنیٹ سے ہی سیکھا لکھنا تو پریشان مت ہوئی سب سیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بس سکھانے والا اچھا ہو انشاءاللہ امید ہے اور سیکھنے والا بھی اچھا ہو انشاءاللہ اور اللہ کی توفیق ہو ویسے بھی استخامت ہو انشاءاللہ صبر ہو ٹھیک ہے چلے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہمہ حمدی کشن اللہ الہ الا انتا استغفرکاتو بلے سلام علیکم اللہ موسیقا